پیارے ویورز اے ای اینیوال ورڈ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی سے متعلق اہم معلومات سے آگاہ کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہاتھی کرائے ارض پر پایا جانے والا سب سے بڑا ممالیہ جانور ہے جس کا وزن چھ ہزار کیجی تک ہوتا ہے ہاتھی وسیع میدانی علاقوں دلدلی علاقوں جنگلات اور ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ سب سہارا افریقہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا میں پائے جاتے ہیں ہاتھیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں جن میں افریقن بوش ہاتھی، افریقن فارشت ہاتھی اور ایشیا ہاتھی شامل ہیں ان میں افریقن بوش ہاتھی سب سے بڑے ہوتے ہیں جن کا وزن چھ ہزار کیجی تک ہوتا ہے جبکہ نر ہاتھی کی اونچائی دو اشاریہ پانچ میٹر سے چار میٹر تک ہوتی ہے ان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں جنہیں ہلا کر یہ اپنے جسم کی گرمی کو کم کرتے ہیں دوسرے قسم ایشیا ہاتھیوں کی ہے جن کی اونچائی ٹو پوائنٹ فور زیرو میٹر اور وزن چار ہزار کیجی تک ہوتا ہے ان کے کان بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تیسری قسم افریقن فارشت ہاتھیوں کی ہے جن کی اونچائی دو سے تین میٹر اور وزن دو ہزار سات سو کیجی تک ہوتا ہے ہاتھی کی سون میں ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ مسلس ہوتے ہیں جن کی مدد سے پانی پینا سانس لینا اور وزن اٹھانا شامل ہے جبکہ ان کے دو بڑے دانت لڑنے زمین کھودنے اور درختوں کے تنوں کی چھال اکھارنے میں کام آتے ہیں ہاتھی گروپ کی شکل میں رہتے ہیں اور سب سے عمر رسیدہ ہتھنی ان کی لیڈر ہوتی ہے ہاتھی روزانہ دو سے تین گھنٹے کے لیے سوتے ہیں اور زیادہ تر کھڑے ہو کر ہی سو جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کی آواز آٹھ کلومیٹر دور تک بھی پہچان سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹچ کر کے سون کر اور آواز سے پہچانتے ہیں ہاتھی ایک دن میں دو سو سے چھے سو پاؤنٹ تک خوراک کھا جاتے ہیں جن میں گھاس پتے پھل اور درختوں کی چھال شامل ہے ہاتھی ایک دن میں پچاس کیلن پانی پی جاتے ہیں یہ زیادہ تر ایسی ہی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں پانی قریب میں موجود ہو ان کے بچوں کی تعداد ایک ہوتی ہے جبکہ دو بھی دیکارڈ میں موجود ہے اپنے بچوں کو دھرندوں سے بچانے کے لیے یہ انہیں گروپ کے درمیان میں رکھتے ہیں اور افریقان ہاتھیوں کی اوسطن عمر ساٹھ سے ستر سال تک جبکہ ایشین ہاتھیوں کی اوسطن عمر اٹھالیس سال تک ہوتی ہے تو ناظرین آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ